سو ہائی مائی یوٹیو فیملی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ یقین انہا آپ لوگ بھی میری طرح ہیلڈی ویلڈی اور مست ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ریسیپی سے ریلیٹڈ اور کچھ یہ ہے کہ ہم نے بنایا ہے آج چکن یکنی پلاو اور بھی بہت سارے چیزیں بنائی ہے تو چلیں آتے ہیں اپنی نیو ریسیپی کی طرف تو یہاں بنیں گے سب سے پہلے ڈیزرٹ اس کے لیے ہم نے ایک کپ پانی لے لیا ہے جیلی بنانے کے لیے تو اس کو تب تک ہم پکائیں گے پانی کو جب تک اس میں بوائل نہیں آجاتا میں نے ویڈیو فاسٹ میں کر دی ہے اور اس میں آ چکا ہے بوائل تو یہاں پہ ہم نے جیلی کا جو پیکٹ تھا جو پاورڈر سر جیلی کا وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کو ایک بوائل آنے تک اچھے طریقے سے پکائیں گے اور اس کو دوسرے کسی کنٹینر میں پور کر لیں گے پھر یہاں دوبارہ سے ایک کپ پانی لگ دیں گے کیونکہ ہم نے تین جیلی بنائی تھی اور اسی طرح دوسرا جیلی کا پیکٹ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو ایک بوائل تک اچھے طریقے سے پکائیں گے مکس ساتھ میں کرتے رہیں گے اور پھر جیسے ہی یہ بن جائے گا تو اس کو بھی دوبارہ سے دوسرے کنٹینر میں پور کر کے نکال لیں گے اور اسی طرح سے یہ لاسٹ ہماری جیلی ہمینگو فلیور کیا اور یہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور یہاں ہماری مینگو جیلی ریڈی ہو چکی تھی تو ہم نے ساوس پین میں کھلا ڈولا پانی لے لیا ہم لوگ کلر ورمیسلی بوائل کر رہے ہیں ہم نے ایک پیکٹ لیا تھا 500 گرامز کا اسمیں سے ہم نے 250 گرامز بوائل کی تھی کیونکہ یہ بھی ہمیں بنانی تھی لابی شیری میں یہ بھی ڈال لیتی پھر ہم نے ایک ایک لیٹر کے آلپرز کی یہ ملک تھے یہ لیا تھا اور یہ کشمش کا پیکٹ تھا تو ہم نے یہ بھی رکھ دیا تھا ملک بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں ورمیسلی بھی بوائل ہو چکی ہے اور اگر آپ کو نہ پتا ہو تو یہ رنگ برنگی سوائیاں ہیں اسے اردو میں رنگ برنگی سوائیاں کہتے ہیں یہ مارکٹ سے ایزیلی مل بھی جاتی ہے اور ہم نے یہ فروٹ کوکٹیل لیا تھا اور ہم نے یہ ساری چیزیں واش کر کے یوز کی تھی اور کشمش بھی دھولی دیا اور ہم نے کشمش بھی ڈال دی تھی دودھ میں اور اس کو اچھے سے بوائل کرنا تھا دودھ کو پھر اس میں کسٹڈ جو ہے وہ مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا تھا اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیا پھر یہ تھک ہوئے گا جب تک تو یہ پکتا رہے گا اور یہ وینیلا کسٹڈ یوز کیا تھا اور بس یہ یہاں پہ دودھ جو ہے وہ ہو چکا تھا اور یہاں پہ اب ٹنڈے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور تب تک آپ کی کسٹڈ جو ہے وہ ساسا چلا رہی تھی کیونکہ اسے چھوڑنا بالکل نہیں تھا وہ لگ جائے گا تو یہاں پہ 3 ٹی بل سپون بھر کے لیسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور 1 ٹی بل سپون اس میں زیرہ بھی ڈال دیا ہے اور 1 ٹی سپون اس میں حلدی ڈال دی ہے حلدی پاورڈر جو ہوتا ہے اور 1 ٹی سپون لال مرش پاورڈر اور 2 ٹی بل سپون اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور اس میں اب نوک بھی ایٹ کر دیا ہے ہم نے تو اپنے زاکی کے ساب سائٹ کے آپ لوگ دیکھ لے گا آپ لوگ جیسے بھی کھاتے ہوں اور یہ اندازے سے آئل ڈال دیا ہے تو آپ لوگ جیسے بھی جس بھی آپ کے کونٹیٹی میں ہوں آپ لوگ ایسی ڈال دیا گا تو اسے پانی ایٹ کر دیا تھا اب اس کو اچھے سے پکانا ہے اور یہ کالی مرش کا پاورڈر ہے یہ بھی اس میں دیر چمل ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اسے کور کر دیا ہے کسٹرڈ یہاں پر بوائل ہو چکا تھا تو اسے اس بول میں پور کر لیا تھا اور سانسا تھا بھی کسٹرڈ تھنڈا کر رہی تھا تو کسٹرڈ کافی گرم تھا تو ہم نے ایک تشلیل میں آئس کیوبز اڈال دی تھی اور اس کو کسٹرڈ کو اس میں رکھ دیا تھا اور اس کو تھنڈا کر رہی تھا کیونکہ اس کے بعد اسے اسیمبل بھی کرنا تھا پھر اسے دوبارہ سے اس بول میں جو ہے ہم نے کنورٹ کر دیا اور جب تک کسٹرڈ تھنڈا ہو رہا ہے اور یہاں پر ٹینڈے بھی پک رہے ہیں انہیں بوائل آ رہا ہے اسے دوسری طرف شفٹ کر دیا تھا اب آتے ہیں پلاو کی طرف تو یہاں پہ دو کلو جو ہے مٹن لے لیا ہے اور ہم لوگوں نے اپنے حساب سے لے کیونکہ ماشاءاللہ ہماری فیملی بڑی ہے اس وجہ سے تو یہاں پہ ساتھی اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کی دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پیاز اس میں ڈال دیا ہے ایک پیاز تھا میڈیم سائز کا اسے چوپ کر لیا تھا اور ٹری یا فور ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈالا ہے لیسنا درکا پیس اور اس میں فور ٹیبل سپون جو ہے زیرہ پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس سے اور بلیک پیپر سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو اس میں ہاف ٹی سپون سے کم ہلتی ڈال دی تھی اور یہ گرم مسائلے تھے تو یہاں پہ جو بھی گرم مسائلے میں چیزیں ڈال دی تھی وہ ساری چیزیں ڈال دی تھی اور یہاں ایک اور چپ مجھ دھنیا پاورڈر ڈال دیا تھا کیونکہ کم لگ رہا تھا پھر بس اپنے حساب سے اس میں بھی ہم نے آئل ڈال دیا تھا پہلے تو یکنی بنانی تھی کیونکہ یکنی پلاو بنا رہی تھی تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کے بوائل آنے تک جب تک یہ یکنی نہیں بن جاتی آدھا کے در دہی تا اس میں وہ بھی ڈال دیا اور اس کو کور کر دیا دہی بھر بناوا تھا اسی میں ملٹ ہو گیا ہے بس یہ دیکھیں کتا پیارا سے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کی تھوڑا سی بھنائی کر لیں گے یہاں پہ فرینک پین رکھ دیا ہے کیونکہ پیاز گولڈن براؤن فرائے کر لیتی تو یہاں پہ پیاز بھی ڈال دی ہے چھوڑ میڈیم سائس کی ہم نے پیاز لی ہے اس کو گولڈن براؤن سے ہم فرائے کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے ٹری میں ٹیشو لگا دی اسی میں نکال لیں گے گولڈن براؤن کر کے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ ٹینڈے بھی بنا رہی ہیں اور یہاں پہ پیاز بھی ہو چکے ہیں گولڈن براؤن ان کو بھی نکال لیا ہے اور اس کو دوبارہ سے یہاں پہ رکھ دیا ہے شفٹ کر لیا ہے اور اس کی اتھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے بھنائی ہونے کے بعد اس میں چار کپ پانی ڈال دیں گے کیونکہ جب اس میں بھوائے لائے گا تو اس میں چاول بھی ڈالنے ہوں گے تو اس میں چار کپ پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے اس کو کور کر دیں گے کہ اس میں بھوائل آ جائے پھر پانی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو ایک اور کپ ڈال دیا پانی کیونکہ چاول زیادہ تھے اور اس میں نمک بھی ڈال دیا ہے ہم نے تو اپنے حساب سے ڈالا ہے تو آپ پر دیکھ لیے گا وان ٹی ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اس کو کور کر کے یہ رکھ دیا ہے جب تک اس میں بھوائل آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ پہ ٹینڈے بھی ساست بنا رہی ہیں اور اس میں بھوائل آ چکا ہے پانی میں تو اس کو تھوڑا سا مکس کر کے تھوڑا سا اور چھوڑ کے اب اس میں چاول ڈال دیا ہے جب تک چاول بھنی ہے تو اپنا سپیشل رائتہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے لیسن ہم نے اپنے حساب سے لیسن لے لیا ہے اب اس میں دھنیا اور پودینہ ڈال دیا ہے ساتھی ہرے مرشے ڈال دیا ہے ہم لوگ تو بناتے ہیں سپائسی رائتہ اور کیونکہ ہم لوگ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیے گا اپنے حساب سے اگر آپ لوگ سپائسی نہیں کھاتے تو کم لے لیے گا ہرے مرشے اور یہاں پہ ہم لوگ نیسلے کا یوگرٹ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا یہی نیسلے کا یوگرٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اب ہمارا کسٹڈ بھی جو ہے ریڈی ہو چکا ہے ہمیں سارے چیزیں واش کر لیتی ہم نے یہ فروٹ ککٹیل بھی واش کر لیا تھا اور یہ رس گلے ہم نے واش کر لیتی چم چم آئیتی رنگ بریں گی اس میں سوائییں بھی ڈال دیتی اس کو مکس کر لیا تھا اور اب اسیمبل کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ کسٹڈ اسیمبل کر رہی ہیں اور اس میں ساری جیلیز وہ بھی ہم نے ڈال دی ہیں اور دو طرف کیا ہے آپ یہاں پہ آپ ہی انکل کے لیے روٹیا بنا رہی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو کوئی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ چم چم جو ہے دو طرف ہم نے کی تھی ایک شانی شانی والی رکھی ہوئی تھی ہم نے کہا تھا یہ ہم کھا لیں گے اور ایک کسٹڈ میں ڈالنے کے لیے تو سائمہ پی نے ہم سے آکے پوچھا کہ یہ کیا ایک طرف اتنے شانی شانی چم چم رکھی میں اور دوسری دویٹ میٹر آئے تو ان کو ہم نے مزاق سے ہس کے کہا کہ یہ میں نے چوسکی رکھی ہیں سائمہ پی یہ کافی فوڈی ہے تو انہوں نے اس لیے پوچھا تو بڑا مزہ آیا اس بات میں یہاں بن چکی ہیں اب آتے ہیں چاول کی طرف اور اس میں دو کلو گوش تھا اور دیر کلو چاول تھے اور یہاں پہ یہ بھی بن چکا ہے دیکھیں کتنا پیارا سا مزدار سا ہمارا یکنی پلاو ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ابھی اس کو دم بھی دینا تھا تو اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہمارا مزدار سا یکنی پلاو ریڈی ہو چکا ہے اب آپ ہی یکنی پلاو نکال رہی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو سب کو بھوک لگ دیتی تو ہم لوگ سب بیٹ کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور ویڈیو اینڈ دیتے ہیں اور یہ رہی ہیں ہماری مزدار سا لبے شریف اور یہ رہا ہمارا مزدار سا یکنی پلاو اور ساری چیزیں ماشاءاللہ سے ہم نے ٹیبل پر رکھ دیتی اور ساتھ ہی اس پہ آپ نے جو پیاس فرائی کی تے تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں انکل کو بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے ڈال دیتے اور اس پہ کور کر دیا ہے اور اسے آپ ٹیبل پر رکھ دیں گے اور اب آپ لوگ ویڈیو آنے تک ضرور دیکھیں گے بڑا مزہ آنے والے آپ لوگوں کو تو یہاں انکل بھی آکے ٹیبل پر بیٹھ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے سب آ چکے ہیں کھانے کے لیے ریڈی ہیں سب شریف آرمی مٹن پلاو بناوا ہے اور بچارے ٹینڈوں پر ٹوٹ پڑے یہ سادے بندے سب کچھ ہے مٹن سب ہے ہائنی ہائنی بہت آلہ ہے بہت کھا تو لیں پہلے ہائنے 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 اپنا سگنیچر رائے تھا تو تیسٹ کر کے بتانے ہائنے 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 مائے گاڈ لائنے سوری آلہ ہائنے 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 کچھ چھت دے ہائنے آج چوڑی ڈیفرنٹ ریسیپی سو گھر ٹھٹ سچی سچی چوڑی آلا چوڑی چوڑی ہے آلا چوڑی آلا چوڑnant چوڑھ put حس曲 ہائنے نہیں آج ایسی سوچا آج ریسیپی ڈانے آج ویلاغ میں ریسیپی ہے ریسیپی ہے اور آپ اتنے اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتے آپ کھانے میں کون ہے آپ کیسے کھائیں گے نہیں 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 میں پی آئے ہوں آپ کون ہے آپ ایمریٹس کی طرح تیزی سے کھا کے بھاگ جائیں گے میں پی آئے کی طرح لٹکی رہ جاؤں گی ہمارے تو زندگی کے آپ ہی سیلیبریٹی کیا جان آج ماف تھی یہ پہلا نوالا نہیں ملتا باقی کے نوالے میرے حلق سے اترتے نہیں آج میں نے کیا کیا یہ سوچ کے گزر جاتا ہے اور بھی تو بہت کچھ کہا ہے یہ سب سے بھوکی بچی آئی ہے ہمارے میں کھانا کھانا بے بیو آج کیا کیا رہا ہے اس کو ابی بیا جی وہ لگا رہتا ہے لالا مجھے سمجھ نہیں آتا ہر کوئی آپ کے گوڈ بوکس میں کیوں رہنا چاہتا ہے اور یہاں اب ارہان غازی آ گئے تھے تو ارہان غازی کو پتہ تھا کہ آپ انکل ڈینر کر رہے ہیں ارہان غازی ان کے پاس آنے کا کہہ رہے تھے جب انکل نے ملایا تھا وہ آئے نہیں اب وہ آ رہے تھے تو پھر انکل اور انکل کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا تھا انکل اور انکل کو ٹیسٹ کر رہا ہے انہیں مرچے لگ گئیں اور یہاں پہ چھوٹ سے پیاس کم لگ رہا تھا تو ہم نے سمرین سے کارڈ ڈال لے اور یہاں پہ یہ رہی ہمارے مزدار سے لبیشی رہی ہے اور آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں گے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے ریسپی ٹرائے کر کے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا آپ کو کیسی لگی ملیں گے اب اپنے نیکس ویلوگ یا ریسپی میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ